ماشاءاللہ ویورز دیکھیں کتنی خستہ کتنی پیاری کوکونٹ کوکیز ہماری منٹوں میں تیار ہوگی ہیں ویورز تو ایسی کوکیز ہیں کہ آپ اچھے سے اچھے سٹینڈرڈ کی بیکری سے پورے پاکستان سے کوکیز لیں دوزار روپے کلو لے لیں لیکن اس سے اچھی کوکیز وہاں سے بھی آپ کو نہیں ملیں گی تو انشاءاللہ گھر میں آپ کو آج بنانا سکھاتے ہیں بہت آسان ریسپی بڑے ایزی ویہ میں آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پورا دیکھنا ہے ویورز تو چلیں ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں السلام علیکم ویورز کیسے ہیں ویورز امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے ویورز سلامت رہیں صحت مند رہیں اللہ پاک آپ کی صحت میں برکت ڈالے آپ کے رسک میں کھانوں میں آپ کی زندگی میں برکت ڈالے تو ویورز آج ماشاءاللہ سے بڑی پیاری کوکیز ہم بنانے لگے ہیں جس کے لئے ہم سب سے پہلے ایک پیارے سے بال میں ویورز ڈالیں گے ہاف کپ گی جو ہم نے میلٹ کر کے رکھا ہے اور ہاف کپ جو ہے وہ ہم اس میں پی سی وی چینی ڈالیں گے ویورز اور چینی ڈالنے کے بعد ہم نے اسے بہت اچھے سے بیٹ کرنا ہے کہ یہ چینی اس میں بالکل حل کرنی ہے ہم نے چاہے آپ کو پانچ منٹ لگ جائے لیکن بہت اچھے سے اس کو بیٹ کریں پھر اس میں کوکو نٹ کا برادہ ڈال لیں وہ بھی آپ نے ہاف کپ ڈالنا ہے ویورز اور ایک کپ ہم نے اس میں ڈالنا ہے میدہ تو میدہ ہم اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال لیں گے لیکن چھان کے ویورز ہمیشہ میدہ یوز کیا کریں اس میں کچھ نہ کچھ ہمیشہ ہی ہوتا ہے تو اس کے بعد ویورز ہم اس میں ڈال لیں گے بیکنگ پاورڈر تقریباً ایک ٹی سپون اور اب ویورز ہم اپنی ڈو کو تیار کریں گے جیسے ہم سمپل آٹا گونتے ہیں آٹے کی طرح اس کو آپ نے گوننا ہے لیکن انگلیوں کی مدد سے اس کو انگلیوں کے بیچ میں دبا دبا کے دیکھنا ہے کہ یہ کہاں پہ سیٹ ہوتا ہے یہ انگلیوں کے میں ہماری سیٹ ہوتا ہے مطلب ہم اس کو اکٹھا کرتے ہیں ایسے باول بناتے ہیں بنتا ہے کے نہیں بنتا جب یہ بنے گا آٹا ہمارا سارا ایک کٹھا ہوگا میدہ تو تب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہماری جو ڈو ہے وہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے تو ابھی یہ اس میں ریڈی نہیں ہو رہی اس میں ہم تھوڑا سا ملک ایڈ کر لیں گے ہم تھوڑا سا ہم نے کوشش کی تھی کہ گی تھوڑا سا کام ڈالیں گی کیا آپ کو بتا ہے گی سیٹ کے لیے اچھا نہیں ہوتا تو اب تقریبا دو ٹیبل سپون ہم یہاں پہ اس میں ملک ایڈ کریں گے فول کریم ملک تو اس سے جو ہے انشاءاللہ یہ ہماری ڈو بالکل سیٹ ہو جائے گی کٹھی ہو جائے گی اور ڈو ہماری تب ہی ریڈی ہوتی ہے ویورز جب ہماری کٹھی ہو جائے گی تو سمجھیں کہ بالکل یہ ریڈی ہو گی اور دیکھیں ڈو ہماری کٹھی ہو رہی ہے بالکل یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب بہت اچھے سے مطلب یہ کٹھی ہو رہی ہے پس میں بس دو کو ہم نے اتنا ہی گوننا ہے کہ وہ ایسے کٹھی ہو جائے دیکھیں اب یہ کٹھی ہو گی ہے تو اس کے ویورز ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے جتنا انڈہ ہوتا ہے انڈے کے سائز سے دقریباً آدھا جس کی ہماری کوکیز بن سکی جائے گی جیسے بیکری سے ہم لیتے ہیں کوکونٹ والے بسکٹ تو وہ جو سائز ہوتا ہے وہی سائز ہونا چاہیے بہت زیادہ بڑے بھی نہ اور چھوٹے بھی نہ ہو تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اس طرح سے ہم نے اچھے سے اس کو سیٹ کر لینا ہے ہاتھوں کی مدد سے اور سائیڈ سے یہ تھوڑی سی کریک ہوگی تو سائیڈ سے ہم نے اس کو انگلی سے ایسے پریس کریں گے تو یہ بلکل سیٹ ہو جائے گی بلکل اچھی سے شیپ میں آ جائے گی تو ایسے ہم نے سیٹ کر کے ویورز اس کو اچھی طرح سے اس پہ کوکونٹ کا برادہ لگانا ہے اندر تو ہم نے ڈالا ہے وہ اوپر سے بھی اس کو اچھی طرح سے ہم نے کور کرنا ہے اس کے ساتھ یہ بڑا اس میں جب تیار ہوں گی تو بڑا اچھا لگے گا بڑا مزے کا ہوتا ہے یہ اچھی طرح سے ہم نے اس کو چاروں سائیڈوں سے اس کو کور کرنا ہے کوکونٹ کے برادے کے ساتھ اور سیٹ کر کے ویورز ہم نے اسے ٹرے میں رکھتے ہیں اپنی اسی طرح ہم ٹرے میں سارے بنا بنا کے سیٹ کر کے رکھتے رہیں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کافی سارے ہم نے ریڈی کر لی ہیں ٹرے ہماری فل ہوگی ہے ویورز تو یہاں پہ ہم ٹرے ہماری تقریباً ریڈی ہے تو ہم اس کو بیگ کرنے کے لیے رکھیں گے ویورز تو بیگ کرنے کے لیے پانچ منٹ پہلے ہم نے ایک کڑائی کو پری ہٹ کر لیا تھا کسی بھی کڑائی کو کسی بھی دیچکے کو آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ویڈاوڈ اوون بنانی ہے اوون کا یوز نہیں کرنا تو دیکھیں نیچے ہم نے سٹینڈ رکھا ہے اگر آپ کے پاس سٹینڈ نہ ہو تو آپ سمپل اس میں کوئی بھی سلور کی پلیٹ ہو رکھ سکتے ہیں کوئی مطلب ایسا برتن یا برانہ سا کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اگر برتن نہ ہو تو کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اسے پچاس منٹ کے لیے ہم نے چھوڑ دیا تھا ویورز پکنے کے لیے دیکھیں تو پچاس منٹ بعد یہ ماشاء اللہ سے بہت اچھے سے تیار ہو چکی ہیں پورے کچن میں اس کی خوشبو آ رہی ہے تو ویورز اس پر ٹائم آپ کا تھوڑا کم بھی لگ سکتا ہے تھوڑا زیادہ بھی لگ سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 30 سے 35 منٹ میں ریڈی ہو جائیں اور اگر آپ کا فلیم زیادہ لو ہو تو ہو سکتا ہے یہ ایک گھنٹہ بھی لے لیں آپ نے تقریباً 40 منٹ بعد اس کو چیک کر لینا ہے تو فلیم آپ نے اس کو بالکل لو فلیم پر بنانا ہے پھر بھی 40 منٹ بعد آپ نے ایک دفعہ اسے دیکھنا ہے یہ کیسی ہوئی ہے جب یہ ریڈی ہوں گی تو سائیڈوں سے نیچے سے آپ کو براؤن براؤنس کا کلر نظر آئے گا ہم نے ویورز تھوڑی سی اسے زیادہ پکا لیا تھوڑی سی زیادہ بیک کی ہیں لیکن آپ اسے تھوڑا کم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ وائٹ سا کلر لائک کرتے ہیں ہم تھوڑی زیادہ کرنچی سی کرسپی سی لائک کرتے ہیں تو اس لئے ہم نے اسے تھوڑا زیادہ پکا لیا ویورز تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست کوکیز ہماری تیار ہو چکی ہیں ویورز تو ایسی اچھی اچھی ریسپیز کے لئے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویورز اور ہماری ویڈیو بارے میں ہمیں بتایا کریں کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے اپنے دوست اب آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں اسے ہماری حوصلہ بزائی ہوتی ہے ویورز تو ہمیشہ انشاءاللہ آپ کے لئے ایسے اچھی اچھی اور سیمپل ریسپیز لے کے آئیں گے ہمارا مقصد ہی ہے کہ بلکل سیمپل ایزی وے میں اور اچھی ہیلڈی چیزیں آپ کو دیں اگر آپ ویورز یہی کوکیز بیکری سے لیتے ہیں اتنی مہنگی اور دوسرا وہ پرانی ہوتی ہیں بتا نہیں کب سے بنی ہوئی ہیں ہفتہ پہلے کی بنی ہوئی ہیں دس دن پہلے کی بنی ہیں پانچ دن پہلے کی بنی ہیں تو گر میں آپ بلکل فریش بنائیں ویورز دیکھیں بلکل فریش ہے میں آپ کو تھوڑ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بلکل فریش ہے اور یہ اگر دس منٹ پڑی رہیں گی تو یہ کرسپی ہو جائیں گی کرنچی سی ہو جائیں گی تو ویورز سسکرائب کریں